اسلام علیکم ربط اللہ و برکاتہ میرے نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فنس خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن جنرسٹی کے طلبہ کو ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے جس کا خاتمہ آج کی سیوڈی کے اندر کر دیا جائے گا اس کے حوالے اس کے بعد علامہ اقبال اوپن جنرسٹی سے ریلیٹڈ آسائیمنٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹن اپڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اقصر طالب علم جنہوں نے اپنا ریزلٹ چیک کیا تھا اس ریزلٹ کے اندر طلبہ کو سٹار کا آپشن نظر آ رہا تھا کسی کو ایک سٹار کا آپشن نظر آ رہا تھا کسی کو دو سٹار کا آپشن نظر آ رہا تو یہ تو یہ سٹار کا کیا مطلب ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کی سوڑی کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چانل کو سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سٹار کا آپشن کیوں شوہ رہا تھا تو وہ طالب علم جو اپنا ریزلٹ جنہوں نے چیک کر لیا تھا انوفیشل تو وہاں پر اگر ان کو ایک سٹار کا آپشن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ری اپئر کا پہلا چانس ہے یعنی کہ سبجیکٹ آپ کو فیل ہو چکا ہے اسائیمنٹ آپ کی پاس ہے آپ ری اپئر کے اندر شامل ہیں اور ری اپئر کا آپ کا پہلا چانس ہے جن کو دو سٹار شور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیپر فیل ہے اسائیمنٹ افواس ہے اور آپ کے ری اپئر کا دوسرا چانس ہے تو یہ جو سٹار کا آپشن شور ہے یہ ری اپئر کے لیے شور ہے اس کے علاوہ جو ہماری اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیٹر والے جتنے بھی تعلیم ہیں وہ دھیان سے سنیں کہ آپ کے اسائیمنٹ کی لاس ریٹ ہے وہ انیس اگست ہے جو کہ تقریباً چار مارچ دن اس کے اندر باقی ہیں اور تقریباً آخری ڈیٹ سے دو تین دن پہلی اپنی اسائیمنٹ آپ لوگوں نے جمع کروانی ہوتے ہیں کیونکہ پوسٹ جانے میں بھی تو دو تین دن لگ جاتے ہیں اور اطلاع کے مطابق یہی ہمارے بات سامنے آ رہی ہے کہ اسائیمنٹ کے ڈیٹ کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اضافہ نہیں کرے گی یعنی کہ یہی جو انیس ہے یہی لاس ڈیٹ رہے گی اس کے بعد اسائیمنٹ جمع کروانے کی جو تعلیق ہے وہ اس کو یونیورسٹی ختم کر دے گی تو یہ اپنے بات کو اپنے میند کے اندر رکھ لیں جلدی سے اپنی جو اسائیمنٹ ہے اس کو جمع کروا دیں اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ طلبہ کو فیس کرنے میں آ رہا تھا یعنی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی طلبہ نے اس کو کاف زیادہ بڑا کر دیا ہے فار ایزمپل کہ ایک طالب علم کے دو سبجکٹ تھے تو وہ دو سبجکٹ آگائی لیم ایس کیو پر چار شہر ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سبجکٹ دو ہیں لیم ایس کیو پر چار کیو شہر ہیں تو وہ جو دو سبجکٹ ہیں وہ دو سبجکٹ جو شہر ہیں وہ آپ کے اسائیمنٹ کے سبجکٹ ہیں نیچے والے جو دو سبجکٹ شہر ہیں وہ آپ کے ورکشاپ کی سبجکٹ ہیں کیونکہ ورکشاپ کا پورٹل علامہ اقبال اوپن یورسٹی الگ بناتی ہے اسائیمنٹ کا پورٹل علامہ اقبال اوپن یورسٹی الگ بناتی ہے تو اس کے حالے سے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارہ بارہ سبجکٹ شہر ہیں تو وہ بیٹا سیم ہی سبجکٹ ہوں گے لیکن ان کے جو پورٹل ہوئے ہیں وہ الگ الگ ہوں گے یعنی کچھ طالبی میں اسائیمنٹ اپلوڈ کریں گے اور کچھ طالبی میں ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو وہ ان دونے کے الگ الگ پورٹل ہوں گے جس کے حالے سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں تو امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گئے اپ ڈیٹ آپ کو اچھلے گئے اللہ حافظ